اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش اہلی صدری ویسیلی امری غلق دتمللسانی افکو کولی صدق اللہ الملان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کنستائین صدق اللہ الملان العظیم اسلام علیکم میرے باوکار غیرت مند پاکستانیوں امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے پاکستانیوں تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے محرم کا مہینہ عیسار اور قربانی کا اور آج بنو کی حوالے سے اپنی پوری قوم سے خاتم ہوں میرے پاکستانیوں بنو لکی ٹانک ڈی آئی خان نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان کرک کوہاٹ ہنگو اور اگزی ایجنسی گرم ایجنسی یہ جنوبی اصلاح پہ مشتمل ہے یہ وہ درتی ہے جس نے پاکستان کے لیے لا زوال قربانیہ دی ہے یہاں کے بزرگ قبائل چاہے وہ نورت ساؤت وزیرستان کے ہوں چاہے وہ جنوبی اصلاح کے جس ذلے سے بھی ان کا تعلق ہوں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے اپنا خون دی ہے اپنا پسینہ دی ہے اس مدرتی ماں کے لیے پھر انیس سو نوازی سوویت یونین نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو چھبی سو گیارہ کلومیٹر بورڈر پر ایک جوان نہیں تھا یہی قبائل تھے یہی وہ خیرت مند تھے جنہوں نے اپنی چھاتیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے جوانوں کو پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں پہ ڈپیوٹ کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ روس کا کیا حال ہوا میرے پاکستان یہ نو گیارہ کے بعد وہ سلسل جنوبی ازلہ یہ پورا بیلٹ یہ آزمائشوں کا گڑ تھا اور ہے باہر سے لوگ آ کے بسائے گئے آئی ڈی پیز بنے امن کے لیے پیچھے ان کا پورا انفرسٹرکچر تباہ ہوا در بدر پھرتے رہے لیکن پاکستان کا علم ہمیشہ اٹھائے رکھے ان سے وعدہ کیا گیا کہ تین فیصد ڈیویزبل پول سے ہم آپ کو مرجر کے وقت ہم آپ کو پیسے دیں گے کوئی پتہ نہیں اس کا مسلسل دھوکہ ہو رہے آج وہ لوگ امن کے لیے نکلیں امن کیوں مانگ رہے ہیں وہ امن کس سے مانگ رہے ہیں آئین اور قانون کیا کہتا ہے جب آپ تکلیف میں ہو تو آپ جائیں تھانے جائیں ڈی سی کمیشنر کے پاس جائیں اپنے حق کے تحفظ کے لیے ان کی ذمہ داریاں کس نے لگائیں اس ریاست لیں ریاست کا پیسہ ان کو ملتا ہے اگر کسی کو امن چاہیے تو وہ کیا کرے گا وہ ایک کام کرے گا تمام دفاتر لوگوں کے بھرنے کے بعد کیونکہ جنوبی اصلہ نے دوہزار چوبیس کے اب آٹھ فروری سب نے نائنٹی ایٹ پرسنٹ پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے صوبائی حکومت بھی ہماری ہے یہ امن کیوں مانگ رہے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا اور پھر فوجی ہے وہ بھی میرا آگر شہید ہوتا ہے لائن فورسنگ ایجنسی والا وہ بھی میرا ہے پولیس بھی میری ہے لیوی بھی میری ہے عام آدمی جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی میرا ہے ہر طرف سے نقصان میرا ہے میری درتی ماں کا ہے تو میرے پاکستانیوں یہ امن مانگ رہے ہیں وفاق شہباز شریف وزیر داخلہ یہ ستوبی کے سوئے میں ہیں اگر آپ فارم فورٹی فائی فالے ہوتے تو آپ ان کے بیج میں بیٹھے ہوتے آپ کو کیا کہ لوگ مرے رسواؤں ذریر اور خواروں آپ کو تو اپنی کرسیوں کی فکر ہے آپ کو ذرا احساس ہے کہ اس سے کیا ہوگا دشمنان پاکستان اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ستوبی کے سوئے میں آپ کے مفادات کچھ اور ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اور ہماری صوبائی حکومت میں ابھی نکلا ہوں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افاجہ پاکستان کی ہے تو یہ کونسی قوتیں ہیں یہ کون ہیں اس کا حل کیوں نہیں ڈونڈا جارہا امن کے لیے وہ جو لوگ نکلے ہیں ان پر جو فائرنگ کیا اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو کی بکشش کرے ان کے لوائکین کو اللہ صبر جمیل دے لیکن اس پر انکوائری کیوں نہیں بیٹھے گی بیٹھنی چاہیے میں تمام سٹیکھولڈر سے ریکویٹس کرتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کی امن اور سلامتی کی بات ہے عوام اور فوج پورا ملک ایک پیچ پہ ہے اگر میرا لیڈر آج جیل میں پڑا ہوا ہے تو وہ سوچ کے خلاف ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہے سوچ کے خلاف ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ گاڑی ایک بندہ چلائے اور میں اس کو کونسٹنٹلی اس کے سٹیرنگ کے ساتھ آتھ لگاؤں تو یہ گاڑی تو نہیں چلے گی تباہی کی طرف جائے گی بات ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے سو بھائی حکومت ایٹین دیمنٹ کے بعد ان کو ذمہ داری دے کے ان کے رول کو ویلیو کرنا ہے میرا بنو کی ایم پی ایز کس کے پاس جائیں وہ جس پارٹی سے بھی ہیں جنوبی اسلاح کے الیکٹڈ ریپس کس کے پاس جائیں وہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں جو میرے جوان شہید ہوتے ہیں یا عام سیویلین شہید ہوتا ہے اے تو پاکستانی ان کے بیج میں کون مدعوہ بنے گا ان کو گلے کون لگائے گا یہ دوریاں کون ختم کرے گا کیا یہ شہباز شریف نہ اہل کی سمیداری نہیں یہ لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہیں کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ کے سیند میں کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی قوم اور خیبر پختنخواہ کی اور جنوبی اسلاح کی خیور قوم اور بنو کے پاکستانی اس ملک پر سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن ملک کی ساتھ دھگا نہیں کریں گے یہ محب وطن پاکستانی ہے سب کو گلے لگائیں عزت دیں رب کا واسطہ ہے جو بیج میں دھا رہا ہے ان کے خلاف ایکشن لیں اور ایک چیز ڈیبلپ کریں رب کا واسطہ ہے پاکستانیوں کو پاکستانی رہنے دیں پاکستانیوں کی بنیادی سہولیات ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو نہیں جیت سکتے میرا لیڈر نہیں کہتا تھا کہ ڈرون یہ تمام آپ جو آپریشنز کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں رب کا واسطہ ہے جاگ جائیں یہ آگ خدا نہ خواستہ پھیل گئی تو تباہی ہوگی میری در تیمہ کی اس پاکستان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے سر جھوڑیں بیٹھیں مداوہ بنیں چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ سندھ پنجاب خیبر پختنخواہ گلگت بلتستان ازاد کشویر اسلام آباہ ٹیورٹری یہ پورا پاکستان ہے آئیں ان کا مداوہ بنیں آئیں پارٹیوں سے ہٹ کر پاکستانیت اور پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کریں اور ان لوگوں کی آواز بنیں آئیں شہداء کی آواز بنیں آئیں ایک عام پاکستانی کی آواز بنیں در اللہ کا ہے جب ہم نیک نیت ہوں گے اللہ ہماری نیتوں پر فیصلے کرے گا اس وقت اس کا مداوہ بننا بنو اور اس کے امن کے حوالے سے جو لوگ نکلیں خدا کے لئے ان سے بھی میری اپیل ہے کہ کچھ لوگ اشتیال دلانا چاہیں گے اشتیال سے دور رہیں اشتیال سے دور رہیں ہاں آپ کے حقوق کے لئے عمران خان اور ہم سب امن کے لئے رول آف لاغ کے لئے قانون کی بالدستی کے لئے اس ملک کے مستقبل کے لئے آپ کی بنیادی ضروریات کے لئے ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ آئین وعدہ کرتا ہے یہ قانون وعدہ کرتا ہے یہ اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے انشاءاللہ اللہ ہم اس میں سرخرو کرے گا اور وہ تمام قوت ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کے دشمن ہیں وہ اللہ اس کو اپنی لپیٹھ میں لے گا رب حضرت جلال کے فضل سے آئیں ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں پاکستانی قوم بنو کے پاکستانی میرا لیڈر عمران خان تمام پاکستانی قوم زندہ باد اور پاہندہ باد دیکھン بارڈ کر کے باد